جب اسلام نہیں آیا تھا جب لوگوں کو اوڑنے پہننے کی تمیز نہیں تھی زمانہ جاہلیت میں جب پاک و نجس کا تحارت کا خیال نہیں رکھتے تھے اُس زمانے بھی محرم کا جب مہینہ آتا تھا نا تو جنگ نہیں کیا کرتے تھے لیکن یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جس نے اس محرم الحرام محرم الحرام کا کیا مطلب ہے جس میں جنگ حرام ہو کس مہینے میں جنگ حرام ہے محرم الحرام میں چار مہینے ایسے جس میں جنگ حرام ہے رجب، زلخط، زلحج، محرم یہ تین لائن سے اور رجب چار مہینے ایسے جس میں جنگ حرام ہے جس میں محرم الحرام ہے محرم میں جنگ حرام ہے اجا جنگ حرام میں سے مراد کیا ہے تو پھر امام حسین نے جنگ کیوں کی سوالیں پیدا ہو سکتے ہیں امام حسین نے جنگ کیوں کی اس کا جواب یہ ہے کہ اوفینسیو جنگ حرام ہے بڑھ کے حملہ کرنا حرام ہے ہاں ڈیفینسے ہو جنگ اگر کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اپنا دفاع تو کریں گے نا تو وہ امام حسین نے تو اپنا دفاع کیا تھا کسی لے کہا تھا حلم ناصر نے انسو نہ ہے کوئی میری مذہب کرنے والا حلم زاب بن یزو پون حرم رسول اللہ ہے کوئی جو ان بی بی زانیوں کا پڑھ دیں گے حفاظت کر سکے ریانمش حبیب سے کہا جب زمانے چاہیلیت تھا نا تب بھی لوگ محرم الحرام کا احترام کرتے تھے مگر یہ قوم وہ ہے جس نے اس محرم الحرام کا احترام نہیں کیا